ذکرِ رسول میں میراجِ مصطفیٰ تو یہ تو باتیں ہوگئیں نبتہ دائی اب میں چاہوں گا کہ سونے کا ذکر کروں وہ جو ثواب ملے گا ہم آخر میں سارا کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی کی روح کو ہم بغشتیں قبول فرمائے میراج ارود سے ہے ویسے تو مانا ہے میراج کا سیڑی کیا مانے؟ سیڑی، لغا بھی مانے سیڑی اور اگر اس کو ایک اور مانا دیا جائے کس وقت مانا ہوتا ہے اوپر جانا اروج پانا بلندیوں پہ اروج حاصل کرنا تو میراج کیا ہے؟ مختصر عقیدہ ذہن میں رکھو اللہ نے ہمارے نبی کو لکوک ہا موجزے اتا فرمائے بعض نے لکھا تیس ہزار موجزے بعض نے لکھا تین لاکھ موجزے سبحان اللہ کی آواز آئے نیاد کتنے؟ تین لاکھ موجزے اور میرے رب نے فرمایا کجا اکم گرہان تم کیا تعداد گنتے ہو ایک دو پانچ دس دیس پچاس سو ہزار لاکھ دھولا تین لاکھ مت گنو سیدھا سا جملہ بولو مولا کیا؟ کجا اکم گرہان میں کہتا ہوں میں نے تو سونے کو سر سے لے کے پاؤں تک موجزہ بھی موجزہ بانا کے بیٹھا تم میرا رسول سارا پہ موجزے ہائے پیار ہے ہمیں بریلی کے شاہ احمد رضا سے احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عاشق رسول عاشق رسول اتنے بڑے عالم کہ ایک ہزار کے قریب کتابیں لکھیں چھپن سے زیادہ علوم پہ دسترس اور ان کے اوپر مقالہ لکھنے والوں نے پی اچ ڈی کیے جن میں ایک ڈاکٹر ہیں کاراچی کے وہ لکھ لکھ کے جب انہوں نے مقالہ لکھا انہوں نے آخر میں کہا کہ او میرا مقالہ چیک کرنے والو یہ میں نے احمد رضا کی صرف ایک بصیرت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے نو سے زیادہ پی اچ ڈی کی ڈگرییاں آلہ حضرت پہ لی جا چکی ہیں اور ان میں یہ ہے کہ احمد رضا کا علمی مقام احمد رضا کا فقعی مقام احمد رضا کا عشق مصطفیٰ احمد رضا کا شاہرانہ قلام احمد رضا کی علوم کی تعداد و دت درست تو یہ وہ عاشقوں کا امام ہے نا آئے آئے میرے رسول کی اتنی نظر تھی نا میرے آقا اتنے راضی ہو گئے کہ میرا احمد رضا احمد کی رضا ہی بن گیا آپ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب سے اولا اولا رنبی سب سے پا رنبی سب سے پا ہر نبی کو مینہ موجزہ ایک ہے موجزہ بن کے آیا ماں پیار سے کہہ دو موجزہ بن کے آیا میرے قریم مدنی کے ہزاروں لاکھوں موجزات بلکہ میرے رسول کی زندگی کا پل پل موجزہ ہر پل موجزہ میرے قریم آقا میرے آقا کے ان موجزات میں میراج مصطفیٰ ایک بڑا موجزہ میراج کیا اللہ نے اپنے سونے مدنی کو رات کی تاریخی میں یہ بنیادی سٹیجز جس کو کہتے ہیں نکشہ وہ ہلکا سا عقیدہ ذہن میں رکھتے ہیں رات کی تاریخی میں میرے آقا کو اللہ نے زمینوں سے قابط اللہ میں مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصہ تک میرے آقا کو بلائیا وہاں نبیوں کی میرے آقا نے امامت کروائی جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں کس طرح مکہ سے لے کر مسجد اقصہ فلسطین مختصر سے جاگتے ہوئے میرے آقا کو اللہ نے سیر کروائے پھر وہاں سے آسمانوں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ پانچ چوتھا ساتھوں پھر وہاں سے آسمانوں سے آگے صدرہ پھر صدرہ سے آگے لامکان لامکانوں سے آگے عرش عرش پہ بلا کے مدنی کو پاس بٹھا کے سر کی آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنے سونے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور اس موجزے کو بکو پذیر ہوتے ہوئے اتنا سا وقت لگا کہ میرے مصطفیٰ گئے تو کنڈی ہل رہی تھی لوٹ کے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی گئے تو بستر گرم تھا واپس لوٹے تو بولیے بستر گرم تھا یہ ہے میرے آقا کا میرا اب اس میں بہت ساری بات یہ ہے اگر بیان کرنا شروع کرو تو ایک نکتے پہ رک جاؤ کمال محمد ختمی نہیں ہو اس کے فلسفے میں حکمت میں گہرائی میں جاؤ تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا حرم میں آرام کر رہے تھے جبریل نے آکے جگایا اس جگانے کا نقشہ کھینچو تو تقریب پوری لیکن میں چاہوں گا کہ نبی کے چاہنے والوں کو تھوڑا سا پیار کی سیر کروائی جائے میرے کریم آقا خود فرماتے گئے کہ میں حرم کے اندر آرام کر رہا تھا بعد روایات کے اندر گئے کہ میں امہ ہانی کے گھر میں تھا اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے انا فی الحقی میں میں حدود حرم کے اندر تھا اور ان روایات میں کوئی تناہ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں اس لیے کہ امہ ہانی کا گھر بھی حرم کی حدود میں تھا میرے آقا قابے کے سین میں آرام کر رہے تھے میرے مدنی اس سے قبل میرے آقا جب اس سین حرم میں آئے آدھے سے پہلے میرے کریم نبی نے دو رکعت نماز پڑی میرے آقا نے وضو فرمایا دو رکعت نماز پڑی اپنے سرے انور پہ امام آ رکھا آپ بیٹے نماز پڑھ کے لیٹ گئے میرے آقا میرے آقا کی آنکھ لگ گئی سو گئے میرے آقا لیکن سونا یاد رکھو میرے نبی کا اور ہے مولوی کا سونا پیر کا سونا اور ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تا نام اینا یا ولا یا نام قلبی میں جب کبھی مجھے تم سوتے ہوئے دیکھو میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل تھکے بول سوتے پھر کام تلائی پی جنوی ہاتھ رکھ دے ہو نا تو ساری جستی پاس ہو بسم اللہ ایکٹیو ہو کہ بس ہو انشاءاللہ بڑا پیار ہے ویسے بھی رسول اللہ کا ذکر جب سنا سنا جائے تو عاشقوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے تو سنو میرے کریمہ کا فرماتے انا فی الحتیم نائم یہ نبی کی زبان سے سنا رہا ہوں خود کہ آقا سا بتائیں کیا ہوا تو پھر تھوڑا بہت دائیں سے سفاصیر اور احادیث کا مجموعہ کٹا کر کے آپ کے سامن ایک نقشہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا آسمانوں پہ گئے تو کس عالم لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا ذک برقرار رہے گا اروج مصطفیٰ کی بات ہے تو آواز کو بھی تھوڑا اروج دو نا سبحان اللہ زور سے کہت ہو نا میرے کریمہ کا فرماتے انا فی الحتیم متجین میں 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 حتیم کعبہ میں سورا تھا فیضہ آتا نہیں جبریل اتنے میں میرے پاس آنے والا جبریل آیا جبریل میرے مدنی کے پاس آئے میری آقا آرام فرما رہے گے رب کا پیغام لے کے آئے دیکھا میرے آقا سوئے ہوئے گے کھڑے ہو گئے دل میں خیال آیا رب کا بھیجا ہوا پرشتہ آئے تیری بڑی ٹور چل محمد کو پکڑ کے جگہ دے پھر خیال آیا نا 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 پھر ذہن میں خیال آیا چلو آواز لگاؤ اٹھ جاؤ یا محمد خورن قرآن ذہن میں آگیا لا طرف او اسوا تک ان فوق سو دن نبی مت جگاؤ نبی پہنچ چاہ سول کو جگایا کیا نقشہ ہوا ہوگا تفاصیر نے نقشہ کھینچا جبریل آئے سر کی طرف ہاتھ لے جانے لگے ہاتھ کھینچ لیا اے فرشتوں کے سلطان نبی کو ہاتھ سے پکڑ کے جگہ نبی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جگہ جواب آتا اے نانا یہ تربار شاہ کون اے جبریل کا ہاتھ نبی کے سر تک نہیں جا سکتا اگر بڑی بھی جسارت کروں تو جبریل کے ہونٹ نبی کے قدموں تک جا سکتے ہیں میں منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوچیں ذرا تصبر لے جاؤ میرے اکار آرام جبریل آئے آج کیسے جو پاؤں پکڑے نا میرے نبی کے کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ بھی پاؤں پکڑتے ہیں پیار مریض کو ٹھانو تو نہیں پکڑتے ہیں یہ آپ لوگ بھی تو پکڑتے ہو نا کوئی گر گیا بے وش ہو گیا تو پاؤں سے پکڑتے ہو کہ نہیں لیکن وہ پکڑنا اور ہے اور آپ صاحب صاحب نجبت لوگ ہو اگر آپ کا مرشد ہو آپ دیکھتے ہو یار حضرت صاحب کے پاؤں خالی ہیں حضرت تھوڑا بولا ان کے پاؤں کو چھونا بھی سعادت ہے جبریل کو تو موقع مل گیا بہانہ محمد کو جگانے کا میں نے بولا جبریل کیا کرنے لگا بولا شاید زندگی میں پھر کبھی ایسی صورت کرنے کا موقع نہ ملے بہانہ بھی ہے بہانہ موجود ہے سرکار کو جگانا ہے چلو اسی بہانے عشق کی پیاس جا لیتے ہے میں نے کہا جبریل تُو نے میرے رسول کو جگانا تھا تو ہلکا سا اشارہ کافی تھا پھر کیا کیا کہا میں نے تو خوب پکڑی سرکار کی تلیا چون شروع کیا آقا نے جب جاگے دیکھا کوئی پاؤں پر چون رہا ہے کون ہے آواز لگی یا رسول اللہ انا جبریل انا 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 جبریل یا رسول اللہ میں آپ بنو کر اللہ تعالی یکریو کا سلام اللہ آپ کو سلام دیتا ہے بعد سلام یہ پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ حشد دکا کہ یا محمد اے رب کے سونے یار اللہ آپ کے دیدار کا مجھ تاق ہے وانا حامل اکیل ہے اس نے مجھے بھیجائے میں آپ کو لینے آیا ہوں اور اے محمد ان اللہ تعالی یکرم کا اللہ آپ کی عزت افضائی کرنا چاہتا ہے ایسی عزت بڑھانا چاہتا ہے نہ ایسی عزت کسی کو پہلے ملی ہے نہ ایسی عزت پھر کسی کو ملے گی میں آپ کو لے جانے آیا ہوں اے جبریل کس طرح کدھر اللہ کی بارگاہ میں ادھر ادھر کیوں کیوں جبریل کے لفظ بتا رہے گئے اللہ کونے نے یہ بتانا چاہ رہے یہ بتانا چاہ رہے کہ سب سے سب سے پا بھی سب سے پا میرے آقا پیدار ہوئے آپ فرماتے ہیں اتنے میں جبریل آیا جبریل نے آ کر مجھے جگایا نے جا کے بیٹا تو اس نے آ کے فشک صدری حاضی ہیلا حاضی جبریل نے میرا پورا سینہ چاک کر دیا فقد استخرج قلب پھر اس نے میرے دل کو باہر نکالا اس دل کو نکال کر سم اتی تو بتستن پھر اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس کی منزہ بن سونے کی جبریل کے ہاتھ میں سونے کی ایک تھالی پکڑی سونے کٹرے پکڑائے لایا چھ تھالی کو جبریل نے اس میں کچھ بھرا ہو آئے یا رسول اللہ پھر کیا نقشہ ہے فرمایا فقد استخرج قلب میرے دل کو نکال کہ جبریل نے تھالی میں رکھا سم غسل قلب بیمائی زم زم جبریل نے زم زم کا پانی لایا پانی لا کے میرے قلب کو دھونا شروع فرما آئے آئے غسل قلب بیمائی زم زم میرے دل کو زم زم سے دھو دیا جبریل نے یا رسول اللہ پھر سم موش یا سم اعید پھر میرے دل کو اٹھایا جگہ پہ رکھا اعید پھر اوپر ہاتھ پیرا جیسے میرا دل پیلے ویسے ہی ہو گیا لیکن وہ جو بھری ہوئی تھالی تھی اس میں ایمان بھرا ہوا تھا اس نے پوری کی پوری تھالی میرے سینے میں انڈے لی پھر میرے دل کو سینے کو بند کیا میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھا یا رسول اللہ اے خوابان دیاں گلانے سرگارا فرمایا نا 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 پہلے دسیا جا چکی آئے میں تے جا گیا ہو آسان سمجھ رہے نا مجھے کچھ بین میں اگر نہ کہوں سچے عقیدے سے اگر پکا کھرا سنی میراج کے باقے کو یاد رکھ لے اس کو کبھی منکر رہے ادایت سے بٹکا نہیں سکتا لیکن اقصوص یہ کہ ہم ہزار بار سنتے ہیں پھر ہمیں یادی نہیں رہتا ہم شیروں میں اور طرزوں طرزوں میں کھو جاتے جاگتے ہوئے میرے رسول نے اپنے دل کو تھالی میں دیکھا بس وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم میں تقریر ختم بھی کر دوں اگر کوئی عقل والا اسی کو سوچ تا رہے تو وہ سوچے گا دل تو بنیاد ہے بابا زندگی کے لئے دل کی بغیر تو بندہ لمحہ بھی نہیں جی سکتا برا کا فرماتے میرا دل دھولا دھویا جا رہا ہے قلب دل دل کی بغیر زندہ رہ دکھا اگر ایسا تیری سائنس کی زبان میں مش ممکن نہیں تیری اپنی نظر میں ممکن نہیں تو پھر تجھے چاہیے کہ تُو پر ملا کہتے کہ جیسے میرے سرکار ہیں احسان گی کو ہی جیسے میرے میرے آقا فرماتے میرا دل نکلا تھالی میں میرے دل کو تھالی میں رکھا گیا اس کو دھویا گیا زم زم سے دھویا گیا ہمارے ذہن میں آتے یہ رمال میں لو دو دو یاد نہیں ہر دفعہ میلی چیز کو نہیں دھویا جاتا ہر جگہ میلی چیز کو نہیں دھویا جاتا آج ہی جاتے ہیں تم لوگ کہتے جی یہ کفن کو دھو کے لانا زم زم میں میں نے پوچھا ہجیو یہاں پانی ختم ہو گئے چک میلی خان میں ادھر ختم ہو گیا تو دریاؤں کا پانی بڑا ہے لہروں چشموں کا پانی بڑا ہے زم زم کے پاس لے کی کیوں جاتے ہو بولا مولانا یہ تو نیا کپڑ آئے پاک شاہ دھولا ہوا ہے چاہتے ہیں کے بغیر ضرورت کے بھی محض نسبت کے قائم کرنے کے لیے بھی دھویا جاتا ہے لیکن ایک بات یہاں تھوڑی سی اولٹ سمجھنا یہاں پر تو دھولنے کے لیے زم زم کو ضرورت نہیں اس بندے کے کفن کی دھونے کے لیے بندے کو ضرورت ہے لیکن میرے رسول کا جو دل دھلا قلب دھلا اس میں نبی کے قلب کو ضرورت نہیں تھی وہ تو ضم ضم کو ضرورت تھی گویا ضم ضم نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ آقا کرم کیجئے اسمائیل کی ایڑیوں کی نسبت تو ہے میں اس لیے تو آج تک قائم و دائم ہوں میری عزت ہے ذرا اپنے سینے سے مجھے مس کروا دیجئے نا دل سے مجھے لگا لیجئے نا آقا آپ کا کیا جاتا ہے قیامت تک میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور رسول اللہ سے آ نبی اور رسول سم خوشی سم مغوی میرے دل کو بھاپس رکھ جبریل نے جیسے وہ چگاتی بیسے کر دی یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر جبریل کو میں نے دیکھا سم مغتی تو بیداب دون البغل و فوق الحمار اتنے میں جبریل میرے سام میں آیا ایک اس کے پاس سواری کا جانور ہے آقا کس طرح ابی یدو ابی یدو سفید چتا یو قالو لہو برراغ جبریل نے نام اس کا برراغ بتایا لاکہ میرے سام نے رکھا عرض کی یا رسول اللہ آقا جی یہ خچر سے چھوٹا گدے سے جسامت میں توڑا سا بڑا جانور نورانی جانور آقا جی پاؤں لگتا ادھر اس کی نظر دیکھتی بلکہ نانچ ادھر اس کی نظر دیکھتی ادھر اس کا پاؤں پڑتا اتنا تیز رفتار والا جانور آقا فرماتے گئے جبریل نے مجھے بہم اللہ بھی جبریل میرے ساتھ بیٹا میں نے کا چل سونے میرے ساتھ سواری پہ بیٹ اگے بے یا پیچھے بے زین آذر رکھنا ہے آگے بیٹ یا پیچھے بیٹ نہ رسول اللہ آقا جی نہ آگے بیٹھوں گا نہ پیچھے بیٹھوں گا اے جبریل میرے ساتھ ساتھی سبر گابل لینے جو آیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے آگے بیٹھا یا پیچھے بیٹھ گیا دیکھنے والے گئے اٹھیں گے جس سواری پہ محمد بیٹھا اسی پہ جبریل بیٹھا شاید کبھی کسی زمانے میں لوگوں کے ذہن میں میرا آپ سے برابری کا تصفر آجائے آقا جی نانا جبریل کی کیا گام پکڑی او جبریل یہ منظر کی آئے آقا میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی یہ منظر بیان کرے تو وہ یہ برملا کہہ دے جبریل میرا آج کے لیے آقا کو لے کے جا رہا تھا برابر ہو کے نہیں بلکہ آقا کا نوکر بن کے جا رہا تھا سب سے بال کہیے سب سے بار ادھر میرے پردگان نے جبریل کو حکم دیا پیارے لے کے آم میرے مدنی کو آقا جی کدر یا اللہ کب کدر کیوں سیر کروانی اللہ سونے سیر موسم کیسا حرمایا کہ ہلکی ہلکی بارش ستائیسی شب جب چاند ویسے بھی نظر نہیں آتا اور بارش لگی تو بادلوں میں تو اور بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا فرمایا محب و محبوب کی ملاقات ہے اور یہ ملاقات تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ نہ محبوب کو کو دیکھے اندھیرہ ہو جائے تخلیہ ہو جائے یا اللہ تیرا مقصود تو یہ گئے مدنی کو تُو سیر کروانے لگائے یا اور اللہ جی سیر جو کروانی ہے فجر ہونے کا انتظار ہو جائے سورج آب و تاب سے چمکے سونے مدنی کو باغ دکھا میرے آقا کو فلسطین کے نخیل دکھا میرے آقا کو عرش دکھا میرے آقا کو جنت دکھا یہ کیا رات کو کیا نظر آئے گا فرمایا یہی تو تم میں فرق ڈالنے لگاؤں تا کہ تمہیں سمجھا جائے ادھر اندھیرہ چھا گیا مولوی کی آنکھیں مولانا نے اینک پہنی ہوئی بیسے بھی اینک بغیر نظر نہیں آتا اور رات کا اندھیرہ ہو نہ مولوی دیکھ سکے نہ پیر دیکھ سکے نہ ڈاکٹر دیکھ سکے نہ مفسر دیکھ سکے نہ طبیب دیکھ نہ کوئی مفسر محدث دیکھ میں مدنی کو رات کو بلا رہا ہوں اور یہ بدلا رہا ہوں کہ میرے مدنی کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے نہ چاند کے نور کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ٹمٹی ماہت کی ضرورت ہے نہ شمہ کی فردہ فردہ ہونے کی نہ شمہ کی ضیا کی ضرورت ہے نگاہ محمد میں وہ کماد ہے جیسے وہ آگے دیکھے ویسے وہ پیچھے دیکھے جیسے وہ قریب دیکھے ویسے وہ بڑی دیکھے اور جیسے وہ روشنی میں دیکھے اس سے بہتر بہتر اندھیرے میں دیکھ لے سب سے بال ہا نکاہ تو نئے ہو سکتے لیکن میں واقعہ تو وہی بیان کروں گا جو ہوا ہے وہ ایک دن ہمارے مولانا آپ بڑے مشہور ہیں ہمارے عبدالت تواسل کی ہو گجرخان آئے پانچھے سال لگتا رہتے رہے تو ہر سال ظاہر تقریب ایک بندے نے کہا مولانا کوئی نوی میراج بیان کر رہنہ کیا سونے آنے کوئی نوہ میراج عوید میں نوہ بیان کر رہنہ آئے پرانے یہ جو ہے میں ہو ہی بیان کر رہنہ ہے میں اپنی طرف سے تو کچھ بنا نہیں سکتا اور یہ ریسے جو باتیں اگر کوئی ایک قصہ کہانی واقعہ دو بار سنایا جائے تو دوسری بار تو چلو بندہ سن لے گا تیسری بار سن سن ے اور بار آپ یہی ذکر سنتے لیکن میں نے پھر بھی عاشقوں کو جون تے دیکھ میں نے کہ یار یہ ذکر تنگ نہیں ہوتے کئی بار سن چکے انہیں بولا یار اور ذکر سنیں پھر تو بندہ تنگ ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کے ذکر کا یہ کمال ہے یہ بار 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 یہ ذکر ہوتا رہے اس کا مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پیار سکے تو اور رسول وں سے آ بھی اور رسول سے آ میرے گریمہ کا نے سفر کا آغاز کیا رات کا اندھیرہ جبری لگے گے لیکن میرے رب نے پروٹوکول دینا چاہا اللہ نے حکم دیا پیارے مکائیل پیارے اسرافیل چلو اور میرے فرشتے اسماعیل چلو ایک لاکھ فرشتہ چنو ان کے ساتھ ایک اور لاکھ فرشتہ چنو یہ لاکھوں لگو کہا فرشتے لے کے چلو پروردگار کیا کرنا ہے اے میرے ملائکہ جی کیوں پروٹوکول کے لیے روٹ لگا کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ پروردگار کیوں تا کہ قیامت تکانی والے بڑے بڑے متقبیروں کے سر جھگ جائیں ان کے پروٹوکول میں اگر آرمی کھڑی ہو پولیس کھڑی ہو تا کہ کہ وہ تکپر میں آ کر مسلیت محمد کا دعوی نہ کر دے تا کہ کوئی بڑے سے بڑا پروٹوکول والا بھی ہو وہ پھر بھی سر جھکائے کہ وہ کہ دے میرے پروٹوکول میں تو دس ہزار پولیس والا ایک ہزار آرمی والا قربان محمد کے پروٹوکول پر جن کے پروٹوکول کے آفیسر جبریل ہیں میکائیل اللہ جی چھپ کر کھلو ماں اٹینشن ہو کے کھلو ماں یا کچھ ہو اور حالت ہونی چاہی دیئے مرضی تو آڈی یہ بات سمجھ جاری ہے یا اللہ ہم کھڑے تو جائیں گے پر کیا کریں کیا کریں سٹائل کیا ہو پولیس والوں کو آڈر ہوتے نا رینشن ساپ وہ گزر جاتے تو پھائیدی ہو جاتے تو پھائیدی چال 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 چل 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 ایسا ہی کرتے ہی آئے ہی سریشتے کھڑے پروٹوکول کے تیام نہیں یہ جو فوج کا دستہ سلامی دیتا ہے نہ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے صحیح بارڈی والے صحیح پریکٹس والے آئے ہر اللہ اللہ چلا وہ نہیں کھڑا چنے ہوئے لوگ رب جدو پہ جہاں فرشتے کوئی تھوڑے دیں نہیں رب دیں بھئی قصیر تعداد میں فرشتے اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہ چنو پہلے چنے پہلے تین جبری میں کئی بس را چن ان کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ایسا چنو جو لاکھ لاکھ فرشتے کا سردار ہے ان کو چنو لاکھ فرشتہ چنو بعد میں آتے ستر ہزار بعد میں آتے لاکھ فرشتے آئے ہر ایک کے نیچے مات اتنے وہ آگے جو لاکھ ان کے نیچے پھر لاکھ لاکھ فرشتے اتنے فضیلت والے چنو رستے میں کھڑے ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے محمد عربی کا استقبال ہو رہا ہے پروٹوکول دیا جا رہا ہے کھڑے ہو گئے پرشتے اے پر بردگار انداز کیا ہونا چاہیے تمہاری مرضی تو آٹی مرضی آرمی والوں کا قانون ہے نا پولیس والوں کا تمہاری مرضی خراب ہے تمہاری مرضی اچھا اے میں رکھ کے اس واسطے گھل کر رہے تاکہ تو اٹھے زین جگل بے بے کہ جیڑا ساڑا کام میں نمہ کام نہیں فرشتے کھڑے ہوئے گئے میرے مصطفیٰ کی سواری گزر رہی ہے فرشتوں کی زبان پہ ایک طرح نہ جاری ہے کیا یا رسول اللہ ہے سلام علیہ یا رسول اللہ ہے سلام علیہ یا حبی بل اللہ ہے سلام علیہ یا حبی بل اللہ ہے جس پرشتے کے پاس سے میرے آقا گزرتے گئے وہ فرشتہ سلام 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 یہ صدائیں بلند کر رہے میرے آقا گزرے میرے آقا گزرے سیدھے پہنچ گئے مسجد اقصام میں وہ رستے میں بار آپ سن چکے ہو کہ آقا فرماتے میں نے بہت کچھ دیکھا عجیب عجیب منظر دیکھے موسیٰ کو بھی دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں گزر گئے مسجد اقصام میں میرے آقا پہنچے جبریل نے سواری کو پتھر سے باندھ اندر میرے آقا گئے تو کیا دیکھا سفیں باندھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر سارے کے سارے وہاں پر سفوں میں کڑے گئے یا رسول اللہ پھر فرمایا میں حیران رہ گیا میں نے دیکھا آدم موسیٰ عیسیٰ جبریل یوت نور دنیال یحییٰ سارے ادھر بیٹھے ہوئے سارے ادھر بیٹھے ہوئے موسیٰ قبر میں بھی اور ادھر یہ بات آپ نے سنی مصر ایک دلیل دینے لگ موسیٰ قبر میں بھی ادھر بھی میں ایک دن بیان کیے تو مولوی صاحب بولی بولا یہ نبی نہیں آئے تھے میں نے کہا کون آیا یہ ان کی روح میں نے کہا کیا تھا روح میں نے کہ میرے آقا نے تو فرمایا میں نے انہیں نماز پڑھائی میرے آقا روح کو پڑھائی نانا مولانا جی یہ بات میں سرکار جان کے وہ روح تھی میں نے کہ چل جن کی روح نکل چکی ہیں ان کی تو روح ہو گی کوئی عیسیٰ کی روح تو نکلی نہیں وہ تو زندہ آسمان وں سکتے ہیں یار صدر سبحان اللہ کی آب آگ عیسیٰ آسکتے گے تو جو میرا رب عیسیٰ کو آسمانوں سے زمین وں پیانے میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تو اوہ عقل کے امدے اگر وہ میرا رب چاہے تو میرے سونے مدنی آ بھی سکتے گے جا بھی سکتے ہیں اور رسول تو کہہ دو نہ اور رسول ان سے آ سارے نبی میرے آقا کے پیچھے سفیں باندھ کے کھڑے میں توجہ ہر نبی کے دل میں خواہش خیال تصور آگے کون جائے گا آگے کون جائے گا آگے کون زرہ سوچو نا یا حج کون جاسی مسلح خالی تے پتہ لگے آ سفہ بنا کے بینا اے اللہ دیا سونے آ نبی دی سنت رکھے رکھے خان جتنا بڑا مرضی ہو جائے جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے اگر اس کے دل میں اس کا اخترام نہیں تو جو سجدہ کر رہا ہے اس سجدے کی کوئی امیت وقت نہیں اس لیے تو ادبال کہتے نا شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب انبیاء سارے انتظار کون آئے گا کون آئے گا مسلح پہ کڑا ہوگا اتنے میں میرے آقا پہنچے اقصہ کے اندر جبر میرے آقا کو ہاتھ سے پکڑ کے مسلح پہ کھا کر کی عد کرنے لگے یا رسول اللہ سارے کے سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز بڑھنے کی سعادت حاصل کرنے آئے گئے ان کو امامت کروائیے میرے مدنی نے فرمایا انا امام المرسلینہ میں سارے نبیوں کا امام بن گیا ولا پخرا لیکن میں فخر ذرا بھی نہیں کرتا یہ میرا ذرا پیارا پرانا سا نکتہ ہے اس کو ذہن میں رکھو سارے نبیوں کا امام ہو لیکن فخر عیرت ہی گل اتنی بڑی باتیں فخر کی اور میرے آقا کہتے میں فخر ہی نہیں کرتا یا ایک آشق چہکا کہنے لگا بڑی باتیں حضور نبیوں کے امام ہیں لیکن ان کا کوئی یہی مسلح بات تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا مثال کے تو ایک گریڈ لینے والا بندہ ہو اس کا ایک گریڈ ہے دس ماں ایک ہے پندر ماں ایک سول ماں ایک ستر ماں تو آٹھ میں گریڈ والا وہ اس کی نظر ہوتی یہ نومے گریڈ پہ نومے والے کی دس میں پہ دس میں والے کی گیار میں پہ گیار میں والے کی بار میں کی چود میں پہ چود میں والے کی سول میں پہ آخری گریڈ کون سا ہے جی پاکستان کے اندر بائیس ماں گریڈ ہے نا آخری کوشش کی تو جناب مسلح ایک ہے سبیں کافی ہیں مقتدی ہیں آگے امام ہیں امام کہتا ہے مجھے فغر نہیں مقتدیوں سے پوچھ لیتے ہیں یار ایسے نہیں نظر سبحان اللہ کی آواز آجا اے مقتدی اے سرکار کے پیچھے لذت عبادت مانے والو جواب دو در اونس ایس جواب دو جواب دو نبی کے پیچھے کھڑے وہ کیا فغر ہے یا نہیں فرمایا یہ بے سے ہی اگر فغر نہ ہوتا آسمانوں سے نہ آتے فغر نہ ہوتا شام سے نہ آتے فغر نہ ہوتا مصر سے نہ آتے ہمارے لیے فغر یہ ہے اس لیے ہم حد تک چلے جائیں تو ہماری آخری عد یہ گئے ہم محمد کے مقتدی ہیں ہماری یہ لاس پھر آنا امام المرسلین ولا فخرا میں نبیوں کا امام بنا لیکن بولو نہ لیکن میں فخر نہیں کرتا نہیں کرتا آئے آقا جی کر لینا کر لینا فخر جواب آتے میں کیوں کروں کوئی یہی مقام ہو تو فخر کروں میں تو ابھی صدرہ پہ جاؤں گا میں تو ابھی اوپر بیت المامور میں نماز بڑھاؤں گا دوسرے آسمان پہ جاؤں گا تیسرے پہ قدم ہوگے چوتھے پہ میں پہ چھٹے پہ میں پہ ساتھ میں پہ پھر میں صدرہ میں جاؤں گا وہاں سارے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے وہاں سے آگے لا مکانوں سے آگے میری منزل بڑی دور ہے عرش خدا پہ جاؤں گا تب بھی میرا مقام ختم نہیں ہوگا میرا مقام بڑھتا چلا جائے گا لہٰذا فخر میں کیوں کروں کہ میں ان کا امام ہوں فخر تو یہ کریں جنہ مجھ جیسا امام مل گیا ہے آئے آئے اسی لئے کہنے والے نے بڑا پیارا نقشہ کہن چاہ کہر آئے کہ اکسا دی بچے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان نبی اے ہو گیا نبیان نبی اے ہو گیا تیرے جا کوئی نہیں نہیں تیرے ہر ہر محمد رکب یا محمد آقا جی سواری حاضر ہے بیٹھ یہ پھر براک پہ آقا فرماتے ہیں میں براک 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 سوار ہوا میں براک براک اس سیڑی پہ چڑھنے لگا درجے پہ درجہ 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 تکیائے میں تو نبی کا ادنا سا غلام ہوں دعا کرو غلامی محمد میں قبولی یہ تو ہو جائے میں ادھر سے آگیا ادھر نا تو رکھ گئی نعرے لگنے شروع ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے یاد رکھو اگر پڑے سے بڑا پیر بھی آجائے پڑے سے بڑا مول بھی آجائے جب میرے رسول کا ذکر ہو رہا ہو رسول کے ذکر کا احترام کرو مول بھی کو چھوڑ دو اس لیے بڑے سے بڑا پیر ہو وہ میرے نبی کے ذکر سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن مثال یاد رکھ سو کہ آئندہ میں آم آم یا کوئی اور مولوی آوے آوے تو کوئی ٹرک نہیں آیا جی کسی پیران تلے دے جاسے اگر ویسے بیٹھے ہو تو ضرور نعرہ لگا اگر نات ہو رہی ہے تو خبردار کہ نات کو ڈسٹرپ کر کے کھڑے ہو جو مولوی آیا نا کوئی چھے سروں مالا تو نہیں آیا اور اگر کوئی مولوی اتنا بد تینت ہے جو کہتے جی ساڑیس تقبال اس نے کوئی نعرہ یعرہ نہیں لگیا تو پھر وہ دو ٹکے کا جہنمی ہو سکتا رسول کا غلام نہیں ہو سکتا اس کو اتنا خیال ہو ضرور ہوگا کہ بابا میں کیا ہوں میرے رسول کے ذکر کا مقام بڑا ہے تو یہ عدب ذہن میں رکھا کرو اگر مولوی آتا ہے تو آنے دو خبردار نہ کوئندہ کے بعد بولو نہیں کرنا یہ سن رہے ہو نا سارے سن لو اور بالخصوص آئندہ کے بعد اگر میں آجاؤ میرے سام مہندہ کسی نے کیا تو پھر چھن پر اٹ ہو جائے یہ پہلے سن دو لیکن میں مثال اسی پھر کرنے لگاؤں میں آیا سب کی توجہ میری طرف ہوگئے کیوں جی آج کے میں مانے خطوصی تخریر کرنے میری ایسی ایت کچھ بھی تو نہیں مجھ سے بڑے بڑے علمائی آئے توجہ سارے منظر دیتے میں جاؤ میری کیا حیثی ہے لیکن اگر میری جگہ کوئی غسل وارا کا شہزادہ ہو کوئی گولڑے کا پیر آجائے وہ جا رہا ہو تو جانے والے کیسے دیکھیں گے بیتاب دیکھیں گے کہ نہیں یار رکشہ کہیں جاؤں دیکھیں گے کہ نہیں جن راہوں سے جائیں گے بزرگ ان راہوں کو تکیں گے اب ذرا منظر اقصہ کا دیکھو نبی سارے نیچے بیٹھے گئے میرے میرے پیارے آقا نے نماز پڑھائی میرے آقا سوار ہوئے درجے پہ درجہ 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 پہ درجہ 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 میرا نبی اوپر میرا نبی اوپر میرا نبی اوپر میرا نبی اوپر اللہ اللہ دیکھنے والی ایک نگا نہیں ایک لاکھ سے زیادہ نگا جو نہ ادھر دیکھتی ہیں نہ ادھر دیکھتی وہ نگا جمی ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گورے گورے پاؤں پہ جمی ہیں میرے آقا اوپر جا رہے گے دیکھنے والے دیکھ رہے ارد کرنے لگا ہوں سمجھنے والوں سمجھ جاؤ اگر موسا کی زالوت نو دادی آلی یا جیسے عظیم القدر پیغمبر نیچے اقصہ میں بیٹھ دیکھ 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 میرے رسول کو بہ جاتا ہوا دیکھ دیکھ وہ نبی کی پرابری کے لیے نہ بڑے تو چودویں صدی پارمی چودویں تیرمی صدی کا کوئی ملا میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں اور رسول وں سے آل نام پیار سکے دو اور رسول سب سے اولا میرے مدنی فرماتے ہیں کہ یہاں تک میں جبریل کے ساتھ کروں سے گزرا آگ کا کر راتہ میں گزر گیا پانی کا کر راتہ میں گزر گیا برف کا کر راتہ میں گزر گیا سارے کروں سے گزر گیا سائنس ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ اتنے سو فٹ سے اوپر تو آکسیجن نہیں ہے جواب آتا ہے میں تمہیں زمین پہ جواب دے آیا ہوں کہ اگر میری زندگی کے لیے دل کی ضرورت نہیں بغیر دل کے جی سکتے رہے ہیں تو یہ آکسیجن ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ اللہ میں نے پھر دل کے معاملے میں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل سونے میرے نبی کا دل نکالا تھا آپریشن کیا تھا خون کتنا نکلا فرمایا تم یسے دم خون تے کترہ بھی نہیں نکلیا جبریل پجھتے نکلیا ہونا ہے جب انہوں نے دیکھا دل کو فرمایا صرف دل تھا جب میں نے اس کا پردہ کھولا وہاں سے خون نہیں نکلا نور نکلا ہے نور نکلا اتنا نور نکلا پورے حرم میں نور ہی نور ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے امام سیوتی بولے فرمایا میرے نبی کی دو حزیت ایک میرے نبی کی بشریت ایک میرے نبی کی نورانیت جب بشریت نورانیت پہ غالب ہو تو پھر احد میں دانت ٹوٹتا ہے خون بھی نکلتا ہے اور جب بشریت پر توجہ کرنا جب بشریت پر نورانیت کا غلقہ ہو دل نکل جائے پھر بھی زندگی پغیر اکسیجن کے وہ جایا جائے پھر بھی زندگی آسمان پہ جایا جائے پھر بھی زندگی یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ایسے ویسے تو پھر میں نے کہا کیسے گے گولڑے کے پیر نے جواب دیا پودا کہ کوئی مصد نہیں ڈھو دی آر سبحان اللہ کی آواز ہے چھو 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 میرے علیہ تھے جان یوں بول نے دی یہ جان یوں میرے آقا فرماتے میں پروں سے گدرا آسمان پہ گیا توجہ جبری میں تستق دی دربازہ بان کون زین آزر عجیب گل اللہ ادرم پورے لشکر پہچ کے بلارے بھو باندھ رکھ ہو آئے کون کون آہ لیکن سیڑھی کا فاقیہ میرا بھول جائے گا میرے آقا جب سیڑھی سے اوپر گئے ایک درجے پہ پہ ایک فرشتہ آگے بڑا سرکار تھوڑا رک جاؤ نا آقا جی آپ رحمت اللہ عالم ہی ہے ذرا میری گلتے سن جاؤ ماشان اور بہت تیرا کے کم میں تیری کیا بات ہے یا رسول اللہ آقا جی میں کئی لاکھ سال پہلے مجھے رب نے پیدا کیا میں نے اتنے اتنے لاکھ سال عبادت کی رب کا مقبول ہوا رب خوش ہو گیا اوچھا بول کیا طلب کرتا ہے میں نے عرض کی مولا جب تیرا نبی میں راج کی رات تیری بارگاہ میں آئے جس سیڑھی سے گزرے اس اتنا سا سوال مولا تیرے رسول کے رستے میں مجھے اپنے نبی کے رستے میں پیٹھنے کی اجازت دیتے تاکہ جب تیرا سونا ادھر سے گزرے ایک جھلک دیدار ہو جائے ایک جھلک دیدار ہو جائے اور ایک مرتبہ سلام پڑھ لوں فرمایا کر لے اپنا کام سر سالے کا یا رسول اللہ سنی تو خوش نصیب نہیں فریشتہ لکھا سالے بات نہ کر 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 منگیا کہ چلانی منگیا سلام منگیا ربہ سنیا نبی دی بارگاچ ایک سلام اسی خوش نصیب ہم بڑے خوش نصیب جمعہ پڑھا پھر سلام تقریر ہوئی پھر سلام عید ہوئی پھر سلام جب جی میں آیا پھر سلام اور ایک سلام نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ مشمر بزن میں شب جب اسرہ کے دولا فیدہ عمد رود شب اسرہ کے دولا فیدہ رود نوشہ بز میں جند میرے آقا فرماتے ہیں آسمانیں دنیا پہ پہنچا دروازے پہ جبریلیں دستا کندرو آوازیں کونے جبریل ممہ کا کلیں یا نال بھی کچھ ہے اکیل ہے یا کوئی ساتھ ہے ممہ کا تیرے ساتھ کونے معیہ محمد معیہ محمد میرے نال رب دیارے میرے نال نبیان تتا جدارے اگو فر سوال ہویا آپوں آئے ہو یا کسی بلائیا ہویا یہاں سے سبحان اللہ کی آواز آجائے خود آئے ہو یا بلائیا کی آئے آواز آئی رب نے مجھے بیجاتا بولانے کے لیے دروازہ کھل گیا استقبال ہوا ملائکہ کا آدم سے ملاقات دوسرے آسمان پہ پہنچے یہی معاملہ دروازہ بند یہی سوال یہی جواب پھر دروازہ کھلا ایک پیغمبر سے ملاقات تیترہ چوتہ پانچنہ چھٹہ ساتھویں ساتھویں آسمانوں سے اوپر میرے آقاں گئے دوسرے آسمان پہ میرے نبی نے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں رولا ڈا دیا یہ میرے اپنے جنلے ہیں فرشتے رزاریاں کرنے لکھیں اللہ سنے آم اللہ سنے آم اللہ جی اللہ جی اللہ جی کوئی ساڑھے تبیر ہیں اب بولو کی چاندے ہو کیا مانگ رہے ہو اللہ جی پیارے اللہ بس اتنی سی عرض ہے تیرے نبی پیچھے دور کا تاں پڑھننوں مل جاوان تیرے نبی کے پیچھے تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی بک دیر کے لیے قیام مل جائے رکو مل جائے سجدہ مل جائے عرض کی ملائے کہنے رب نے فرمایا مابوب پیارے جنات تیری محمد میں نماز پڑھتے رہتے ہیں انبیاء نے پڑھی یہ اصحاب تیرے بھی پڑھیں گے پیارے ان آسمان والوں پہ کرپ کر دے تو آگے کھڑا ہو یہ بھی تیرے مقتدی بن جائیں اس لیے میرے آقا کو امام الاولین بل آخرین کہا جاتا امام الملائکہ و امام الانبیاء میرے رسول سات ساری دورانی مخلوق پچھے میرے آقا نماز پڑھائی دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چوتھا ساتھا ساتھا آسمانوں پہ پر چھے میں آسمان دے معاملہ کچھ عجیب جو ہے ساتوں آسمانوں پہ حرم نبی تے میرے نبی کی ملکہ جس نبی سے ملتے نہ وہ خوش ہوتا گلے لگاتا دعا دیتا سلام کرتا وزور بسم اللہ آقا فرماتے اتے جا رہے ہیں خوش تیجے دم ست چھٹے آسمان دے پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہنچے سرکارہ کدھر آقا نے فرمایا اللہ آگے جا رہے ہیں اللہ بلائے تو رون لگے رونے لگے کون موسیٰ علیہ السلام واجی واجی موسیٰ علیہ السلام تو انہوں سرکار تو اتے جانا پسند نہیں آیا باقی کوئی نہیں روئے تو اسی کیوں روئے ہو جواب آن دے باقی انہوں کی تور دے جلوے تکے کوئی نہیں اے تے انہوں کو لو پچھونا جڑے زاریاں کر کر نو نو وارا منگ دے رہے ربا ایک تڑک ایک چل ایک واری ایک واری ایک واری تے ہر واری یہ کون لانترانی 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 تے عاشق کہن دے اوہ اور چھٹو اے تکو جہ دوں کوئی مدینہ جا رہے ہوئے نا تے ایمیں کوئی سچا عاشق ہونا سرکار کا تو جانے والے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے ان کوئی پچھو جی دکھ لگیا کہ کیوں گیا تو دکھ نہیں لگیا منت خوشی ہے کہ گئے پر میں تے اپنے مستے رو رہے ہیں تھوڑی دیر گزرے گی سرکار دے روزے تے ہوئے گا آئے کاش اے مقدر میں کتھو لیاں آئے آئے اے مقدر میں کتھو لیاں میرے بیکڑے میں جی سوڑا بیکھے روتا ہے بجانے والا مدینہ کیوں رو رہے ہیں کہتے تھوڑی دیر ہوگی مدینہ جائے گا کتھا کے آگے پر ہو بس خیال آئے اے کاش میں بھی اتھے ہوں تے موسیٰ علیہ السلام روئے کیوں رو رہے ہیں آپ فرمایا مجھے یاد آ رہا ہے مجھے ہر بار کا لن ترانی نا جینا نا جینا نا جینا نا جینا نا جینا اے تا کچھونا ستھو ہے تے رب کے لئے آس ہونے آ آس ہونے آ یاد نے تور کی آہا زین ہے نا یاد نے تور کی مجھے وہ لن ترانی یاد نے تور کی مجھے وہ لن ترانی یاد نے تور کی مجھے وہ لن ترانی یاد نے تور کی مجھے تو کہا نہیں نہیں مجھے تو کہا نہیں نہیں جنب موسیر رو پڑے میرے آقا فرماتے میں ساتھ میں آسمان پہ پہنچا مختصر سن لو بات ختم کرنے لگا ہوں نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک منظر بیان ہو جائے میرے آقا فرماتے ساتھ میں آسمان سے آگے سیدرہ پہ پہنچا جبریل رک گیا میں نے پوچھا جبریل آگے بر یہ رستے کا ساتھ اچھا نہیں ہے لیا رسول اللہ لہو دنو کو ان میں لطن لہتا رکھتو اگر حقبال برابر اگے پورے برابر اگے و دیا میں چل جام اگر رب دیا جلویں ہنال جبریل اچھا تیری جدائی ہے تو میری آگے 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 رسائی ہے تُو ادھر رکھ میں آگے بڑھنے لگاؤں سلام 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 امپیاں سارے سامن تک رہے ہیں جبریل آسمانیوں کا سردار صدرہ پہ تک رائے آقا آقا وہ وہ جا رہے ہیں آقا فرماتے اتنے میں میں نے دیکھا ایک رف رف تخت آیا نور کا میں اس پہ بیٹھا ایک مقام پہنچا وہ رف رف بھی رک گیا وہ رف رف بھی رک گیا میں اکیلا تھا لیکن کفیت یہ تھی کہ میرے ادھر بھی نور ادھر بھی نور ادھر بھی نور ادھر بھی نور نور ہی نور نور ہی نور اور اس سے قبل میرے مصطفیٰ نے جنت کا نظارہ بھی کیا جنت کا نظارہ آقا واپس آئے نا تو میرے رسول نے فرمایا سونے بلال تو کیا کیا عمل کرتا رہتا ہے پیارے یار دلاللہ کیوں تو میں جب گیا تھا نا ادھر تو میں نے جنت میں تیرے آگے سمیت تو دفعہ نہ لے کبینہ یدیہ فیل جنہ میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آٹھ سنی کنڈی پیچھے چلنے دی آوے کھس 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 تو انہوں کے پتہ مولی ہو رہی جا رہے ہیں راجہ ہو رہی جا رہے ہیں چودری ہو رہی جا رہے ہیں تو یہاں دو کمال میرے رسول کے بیانے ہیں میرا نبی جنت میں بلال مکہ میں چل رہے ہیں سنے تیرے کڑا عمل تیرے قدمہ دیں آٹھا نمی اتھے سنیں یا رسول اللہ عورتیں کوئی نہیں جدوں بھی وضو کردان دور کاتا نالی پڑھ لیں آئے آئے قربان علمِ مصطفیٰ پر جنت میں آسمانوں کے اوپر ادھر موجود ہو کر زمینوں کا نقشہ زین سامنے معلوم ہے کہ یہ آہت بلال کے قدموں کی ہے کسی اور کے نہیں تو سماتِ مصطفیٰ یہ ہے کہ زمین کی آواز آسمانوں پر سنتے ہیں اور بسارتِ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ میرے آقا کی بسارت بصیرت کمال یہ ہے کہ میرے آقا کو پتائے کہ رات کی اس تاریکی میں یہ اور کوئی نہیں میرا بلال ہی اٹھ کے چلا ہے اچھا بس عرض کرنے لگا ہوں میرے آقا آگے بڑھے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر طرف نور تھا رب کی طرف سے آواز آئی رکھ کف یا محمد اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي عَلَيْكَ سونیا رکھ تیرہ پیارا رب تیرے تے رحمتان دے چھلنا پہ عوض ہارے آئے 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 یہ سلی علیہ تیرہ رب تیرے اوپر رحمتیں بھیجائے رکھ جس پردے سے گزرتے جاتے تھے اس کا رنگ میرے نبی پہ چڑھتا جاتا تھا اوہ یار تک تو اے کوئی سگرٹ آ لیں کولو اٹھ کے آوے نہیں اے میرا اپنا تجربہ ہے جس جگہ دو چار مندے سگرٹ پی رہے ہیں وہاں سے آپ اٹھ کے آئیں تو آپ کے سمجھ لائے گی اتنی سگرٹ پی گئے ہوں نہیں آ رہے تھے بے کے پیندے سندھ گندے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے گاریوں میں بیٹھتے ہو عام جگہ پہ بیٹھتے ہو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے دھوئے سے تنگ ہوتے ہیں جیسی خوش ہونے ہیں ساڑھی بڑی ٹو رہے ہیں ملک اور سگرٹ پی رہے ہیں یہ بڑی کم ترینی ہے کہ آپ مخلوق کو تنگ کریں خیر میں اس طرف نہیں جاتا تھا تو بابا اگر کوئی اتر والے سے اٹھ کے آئے نہ وہ اتر لائی ہے نہیں یا لائی کوئی نہیں اٹھے بیٹھا رہے ہیں اس پہ کتنا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو قدرتِ الٰہی کی قربتوں میں انوار و تجلیاتے صفاتِ الٰہی کے پردوں سے میرا نبی گزر کے آئے تو میرے رسول پہ کتنے رنگ چڑھے ہوں گے کتنی شان بنے گا اس لیے میرے آقا جب پردوں سے گدرے نہ تو میرے آقا جب رحمت کے پردے سے قدرے رحمت اللہ لامی بنے جس جس صفت کے پردے سے گزرتے گئے اس کا رنگ 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 میرے نبی پہ چڑھتا گیا یہاں تک کہ میری آقا آپ فرماتے گے کہ میں اللہ کے عرش کے قریب پہنچا اُدھر سے آواز آئی سونیاں سونیاں اُدھون 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 اُمیننی اُدھون اُمیننی اُدھون اُمیننی سونیاں تھوڑا ہو رگے ہو رگے آقا پرماتے میں قدم چکدہ پھر آوازان دی ہو رگے میں پھر قدم اٹھاتا پھر آواز آتی اور آگیا اُدھون اُمیننی اُدھون اُمیننی اور آگے اور آگے اور آگے یا رسول اللہ یہ تدنہ کا یہ تدنہ کا یہ منظر کیا تھا آقا فرماتے گے مجھ سے مت پوچھ رب کے قرآن سے پوچھ اللہ کے قرآن میں قسمیں کھانے جروہ کر دی وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا یار یہ آخری دو چار منٹ ہیں مجھے قرآن پہ آکے اختتام کرنے ہیں ذرا سبحان اللہ کی آواز آجائے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا طُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْعَوَا اِلْغُبَئِ اللَّهُ وَحِيُّ اِيُّ اُوہَا رب نے قسمیں کھائیں تارے آن دی قسمیں لو کو اللہ سونے آن تارے آن دی قسمان چکے آن تے پیلے آن چکے آن اے عجدی راتی کیے فرمایا دیکھ لو پوری کونے ان میں سب سوئے رات بنیئے ایک ہے جو ٹم ٹمہ رہا ہے جگ مگا رہا ہے وہ کون گئے آمینہ کا تارہ آمینہ کا تارہ آمینہ کا تارہ رب نے کہہ دیا اوہ سونے آن محمد میرے یاد تارے آن میرے تارے محمد میرے تارے محمد تیری قسم جب تُو مجھے چھوڑ کے نیچے آیا یہ بھی تُو سوچ لو کتنا نمبا سفر کیا رب نے کے حبیب نے مات اللہ زرہ نہ ادھر صاحب کنو وما غوا زرہ نہ سجے نہ کبے سیدھا رب اگے سیدھا رب کی قربتوں میں پہنچے مدنی وما ینت قعان الحوا اے جدو میرا سونا مدنی پانو میریاں گلہ سناوے ارشاندے قصے سناوے جبریل دیاں گلہ سناوے نبیان دی محمد تسے تے شک نہیں کرنا زبان سنے دیوں دیے کلام میرا ہوندائے ہائے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم کیوں نہ کہیں کہ اوہ دے رت پہ کوئی نہ ہاتھو لے اوہ تیری ساں کون کرے جے دے مو بیچوں رب ہو لے جے دے مو بیچوں لے جے دے مو بیچوں وما ینتق عن الحوا انہوہ اللہ وحیوی یوحا علمہ شدید القوا قوتن والے اللہ نے علم دیتے زمینو زمینو دن پس تبا ووہ بل افق العلہ اے دودیاں گلانے جدوں اللہ دے جلوے افق عالی تے میرے مدنینو نظر آئے دوچو رکھڑا افق عالی تے میرے مدنینو نظر آئے سم دنا فتد اللہ تے پھر پھر میں کیا سونیاں ہور نیڑے دنا میرا مدنین نیڑے فتد اللہ تد اللہ یا تد اللہ تلب اور قصف دا مانا جد مانا ہانا مدنین نیڑے فتد اللہ رب کیا ہور نیڑے دنا اللہ اگر پھائے لوے تے مانا اوسی اللہ خود نبی دے نیڑے فتد اللہ تے پھر ہور نیڑے کیتا سبحان اللہ دی آواز آئے فکانا کعبہ قعوسین اوہدنا رب تے خود مدنین توجہ رکھنا رب اور اس کا معبول اتنے قریب ہو گئے کانا کعبہ قوسین جو میں دو کمانا آپس جے ملاد ہو جو میں دو کمانا ملاد ہو کانا کعبہ کو سین دو میں بڑے نیڑے نیڑے اگلی گالتے گفتگو ختم ہو گئے موسیقی میرا موسیقی 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 بس اتنی ادھر شریعت 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 کنکارا بجا خبردار 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 اتنا آگے مت بڑھنا کہ جستے تیری شریعت کے قانون ٹوٹ جائیں تو بس بس میں نے مہوں کی اپنے مرشد گولڑا کی طرف میں نے کہا میرے علی سخت مشکل ہے آن پڑی بول یہ میں کیا بیان کروں فرمایا یہ کہہ کہ لوگوں کے سامنے مقام محمد کی اس اروج کو ختم کر دے دے کوئی امیس دی نی ٹولن دی کوئی آن ادھے بول دیں دے ادھے آتن بول نی صاحب دے سین یہ جان چھوڑو پیار سے کہ تو کوئی امیس دی نی ٹولن دی کوئی امیس دے نہیں ٹولن دی چھوڑو کریں میرے دی ایتھے جان یوں پولن دی ایتھے جان یوں ایتھے جان یوں پولن دی میرے آقا عرش پہ پہنچے دے گل ختم سمجھن واسطے کاغل کافی ہوں دی جے کوئی سمجھے تے تا دا سمجھن دے دا میرے سامن دا میرے دا بڑیاں نکل دیا اسی موسم چھوٹی جی دی دی اپنی مان نل جا رہی جم میں دا دن مول بی تقریر جگ جار جار جنت وچ جا ہوگے ہورا مل نیا نے ہورا مل نیا نے بڑی 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 مان کو لپ اچھ دی ام مان پیار یہ اے ساریاں گل ناتے سمجھ آندیاں نہیں اے ہور کی ہندی ہے اے ہور کی ہندی ہے وہ بڑی نے ادھر ادھر تکیا آکھن لگی بچا جی کسی اور مو دسن بھی کوشش نہ کرنا لوکان دا شک میرے اکتے اس کی بچی اور کسی نہ دسین پر لوکان دیکھ شک میرے تھے اور آپ پو دسو یاد ایک گندیاں چکڑا میں ملیاں میں کس نے رہی گندیاں نالیاں میں پھر نے رہی ڈڈڈ اے کتھے اہ ہور کتھے ہیں تے ایک گندہ موچ بوان دی چیرے تے لانت پی دنیا جان تک گندہ آدم مولوی ہو کے پیر ہو کے دونوں ممبر تے بیسی نبی ہم دیسا ہے ہم دیسا اے ہی سمجھو جی جاڑ تو غور کتھے مولوی تو حضور کتھے آپ پو سمجھو یاد ایک اچھا بولو رکھ سو نا اے نقشہ بس میراج اتنا زین چی رکھ اے اے ممبران تے پیان اللہ مولوی تھل میں بتانے لکھوں میراج کیا میرے مصطفیٰ جب آگے بڑھے اخصاص اوپر گئے جب اوپر گئے تو درہ نقشہ دیکھو اللہ کا گھر کعبہ نیچے ہے حجر اسود نیچے ہے مقام ابراہیم نیچے ہے صفا مروہ پیار سے بولتے جو بولتے جو یہ جملہ پورا صفا مروہ نیچے گئے میرا نبی بولتے جاؤ میرا نبی حجر اسود نیچے میرا نبی اوپر ہے مقام ابراہیم نیچے میرا نبی اوپر حتیم نیچے میرا نبی اوپر یہ مقام یہ یہ اقصہ نیچے میرا نبی اوپر یہ مسللہ اقصہ نیچے میرا نبی اوپر امبیاء سارے نیچے میرا نبی اوپر آگے بڑے آگے بڑے آگے بڑے عالم ہے دنیا نیچے گے میرا نبی اوپر یہ پر رہے برد نیچے میرا نبی اوپر پر رہے نار نیچے میرا نبی اوپر پر رہے سما نیچے میرا نبی اوپر پہلے سے دوسرے دوسرے سے چوتے اوپر میرے آکاسمانوں پہ بڑے پہلا آسمان نیچے میرا نبی اوپر دوسرا نیچے میرا نبی اوپر تیسرا نیچے میرا نبی اوپر چوتھا آسمان نیچے میرا نبی اوپر پانچوان چٹھا ساتمہ آسمان نیچے میرا نبی اوپر جنت نیچے میرا نبی اوپر بھور و غلما نیچے میرا نبی اوپر پڑھتے بڑھتے میرے مصطفیٰ پہنچے صدرہ دل منطحہ تک ادھر میرے آقا اوپر جبریل نیچے میرے آقا اوپر صدرہ نیچے میرے آقا اوپر رف رف نیچے میرے آقا اوپر بر راک نیچے میرے آقا اوپر اللہ کا عرش عرش میرے نبی کے قدموں تلے میرے مصطفیٰ اوپر ہے تو عرش پہ خدا کے سامنے میرے رب نے بٹھا کے دکھا دیا ہو ساری دنیا مل کر میرے نبی کے قدموں کے مقام تک نہیں آسکتی نہیں آسکتی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے ایتے جانے یوں بولنی ایتے جانے یوں چپ گری میرے نبی ایتے جانے یوں ایتے جانے یوں اللہ سنے یوں نے نیڑے تے ہو یوں کی تکے فرمایا یاردیاں گلنا میں سنیاں میریاں گلنا میرے یار نے سنیاں اے اے کیا کہا کیا سنا چپ کر چپ کر کیا کہا کے سنا چپ کر چپ کر تیرے اوپر تو بتا کیا سنا فَأَوْحَا اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا موسیٰ دیاں گلنہ رب نے ساریاں دسیاں نے ہتھا وچ کی سوڑتا چک پھڑ اور داوی پنجرہ پنجا گلنہ ہوئی ہیں ساریاں رب نے قرآن جیسا نوداس چھڑھی ہیں اللہ سنوڑیاں تو ساں کے گلنہ کی تھی ہیں اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تُو کون ہے تُو کون ہے مَا أَوْحَا جوڑی ساڑھی مرضی ہے یہ سنگلہ کی تھی ہیں سونے یار نے سنیاں تُو کون تیرا کی کم نے اے اتھے بھلایا ہی اس واسطے نہ تیرے پیر پوچن نہ تیری اکل پوچے نہ تیری لفت پوچے ساری کائنات مل کے پتہ اٹھی تک قرآن تک چلی جائے گی آسمانہ تک چلی جائے گی صدرہ تک جائے گی اگیتیں جائی نہیں سکتی تیرے میرا معبود دے اوہ اتھے بیٹھا ہویا ہے تیرے آنکھ دونا ارتھے جانیاں ہزارا 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 خود